دیکھئے لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو دیتا ہے قوم سے لینے والا لیڈر بھی ہوتا ہے تو اب ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب ہم ووٹ ڈالیں اپنا لیڈر منتخب کریں تو دینے والے کو منتخب کریں لینے والے کو نہ کریں ویلکم بیک ہاری مرچے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ہم تھرڈ امپائر سے واپس آ چکے ہیں شکیل آپ اتنا چپ کیوں ہیں یار مجھے دکھی کر گئی یہ مہنگائی اوپر سے انہوں نے اور دکھی کر دیا روٹی کپڑا اور مکان ہے کہاں یہ چیزیں مجھے جگہ بتا دو میں خود لیاؤں گا اب تو ہر طرف بھوک ایک ننگا ڈانس کر رہی ہے ایک ننگا ناش ناش رہی ہے خواترین حضرات اسی موضوع کو لے کے چلیں گے مہنگائی آج ہمارا موضوع ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم بلائیں گے آج ہمارے درمیان جو ہے موجود ہیں بہت اہم شخصیت ہیں اور آپ نے بہا رہا ان کو چینلز پہ دیکھا ہے اور ان کی بہت ساری سچی باتیں آپ نے سنی ہے تو آج بھی وہ سج بولیں گے کیونکہ سج بولنے میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے اور وہ بہت سج بولتے ہیں مو پھٹھ ہیں باقاعدہ وہ وہ نہیں ڈرتے کسی سے اور ہمیں ایسی لوگوں کی ضرورت ہے تو ہم بلوائیں گے ممتاز صحفید دانشور اور مدبر تجزیہ نگار کو جو ہمارے پاکستان کے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے مہنگائی کے بارے میں آپ کی بہت ساری تعلیوں ہوں گی تو تشریف لاتے ہیں جناب مجیور رحمان شامی سراج ہمارا موضوع ہے مہنگائی آپ بھی پریشان ہوں گے ماشاءاللہ سابی مہنگائی ساتھ کھڑی ہوئی آپ کے ایسی مہنگائی ہو تو ہر آپ نے لینا چاہے گا کہہ رہا یہ تاری ہو جائے مجھ پہ بڑی اچھی مہنگائی ہے سرم میں آپ سے پوچھنا چاہوں ہی جس طرح ہمارے ہاں انفلیشن ریٹ بڑھا ہے اسی طرح دیت ریٹ بھی بڑھا ہے تو کیا یہ کہیں غریب مقام مہن تو نہیں شروع ہو گئی ہمارے ہاں جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب عدافہ ہوتا چلا جاتا ہے اب آپ کے پاس اتنا وسائل میں عدافہ نہیں ہو رہا جتنا آبادی میں عدافہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے بھی ایک مہنگائی پیدا ہو رہی ہے قلت پیدا ہو رہی ہے جب قلت ہوگی تو پھر مہنگائی ہوگی جب واپر چیزیں موجود ہوگی تو سستی ہو جائیں گی جب کھانے والے زیادہ ہوں گے تب بھی مہنگائی ہو جائے گی تو کچھ یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کھانے والے بھی کم ہو اور پیداوار بھی بڑے حضرت علی کا قول ہے کہ اتنے لوگ جو ہے نا بھوک سے مرتے نہیں دیکھیں جتنے کھا کے مرتے دیکھیں آپ ہسپتالوں میں چلے جائے گھر تو زیادہ کھانے والے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے وہاں آپ بالکل صحیح کہیں غریب کا میاں تو بچارہ مجیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھانے والے کم ہو تو کھانے والے تو کم ہی ہیں بھوکے تو ساری قوم ہیں کھانے والے تو سو وزیر ہیں جب یہ وزیر نہیں تھا بچارے اس وقت بہت سستا پن تھا اسی طرح کے اور وزیر تھے وہ تو جیسے وہ کہتے ہیں عربی میں جیسے ہی روح ایسے فرشتے ہم اپنے آپ کو صحیح کر رہے ہیں حکمران جب ووٹ دیتے ہیں حکمرانوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ کن کو ووٹ دے رہے ہیں ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں یہی مجیب صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ گائیڈ کریں ایڈوکیٹ کریں قوم کو کہ قوم ان لوگوں کو ووٹ دیں ہمارے جو پاکستان کے بانی ہے قائد اعظم محمد علی جنہ انہوں نے جو کچھ کمایا آپ نے اوپر ایک پیسہ قوم کا خرچ نہیں کیا اور جو کچھ کمایا جتنی جائدہ تھی وہ قوم کو دے گئے کوئی علیگر کو دے دی کوئی اسلامیہ کالج پشاور کو دے دی کسی ٹرسٹ کو دے دی کسی ٹرسٹ کو دے دی تمام پیسہ اپنا قوم پر دے دی وہ تو ایک جینات ہے نا سریم تو اب ہم سب کو جناب بننا پڑے گا یہ کب ہوگا سر تب جب ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے قوم سے کھانا نہیں ہے قوم کا اپنا کمایا ہوا قوم کو دینا ہے آپ کو پتا جو لیاکت علی خان تھے وہ دو زلوں کے جاگیردار تھے اتنی بڑی جاگیر تھی ان کی اور جب پاکستان میں ان کا انتقال ہوا ہے وزیر اعظم تھے ان کی بنیان پہ پیون تھے تو آپ دیکھیں ان کی جو بیگم تھی ان کو اور بچوں کو حکومت پاکستان نے پانچ سال کے لیے سرکاری کٹھی دی کہ وہاں رہش رہش میں اختیار کر سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پہلے وزیر اعظم کا حال تھا تو ہمیں ویسا ہی بننا پڑے گا تو مجیب صاحب یہ تو تیہ ہوا نا آپ کے قائد اعظم تھے لیاکت علی خان تھے یہ ہمارے لیڈر تھے یہ دیتے تھے لیتے کچھ نہیں تھے قوم بنتی تھے اب جو ہماری لیڈرشپ ہے یہ تو پھر تیہ ہوا کہ یہ قوم کو کھا رہی ہے جب ہم ان کو بدلیں گے تو پھر سارا نظام بدلیں کتنے بھی کھا جائے ستالی سے کھا رہے پاکستان ختم ہوا نہیں کھڑا مسکر آرہا کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ کتنا کھائے جاؤ وہ ختم ہو مولدہ کی رحمت وہ کہتا ہے کہ آپ کی شیر سنا ہوگا بچپن میں ہم سنتے تھے یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے لیکن بہرحال دیکھئے لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو دیتا ہے دیتا ہے بالکل صحیح اسے لینے والا لیڈر بھی ہوتا ہے لیڈر نہیں ہوتا تو اب ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب ہم بوٹ ڈالیں اپنا لیڈر منتخب کریں تو دینے والے کو منتخب کریں لینے والے کو نہ کریں آپ جس لیڈر کی بات کر رہے ہیں آپ دو ہی بڑی پارٹیاں ہیں یہ سب کو پتلا ہے دو ہی بڑی پارٹیاں ہیں ان کو دے دیا یا ان کو دے دیا تیسرا کوئی نظر نہیں آرہا دیکھئے اب یہ لیڈر بھی ہم ان کو ایک ہی لاتھی سے نہیں ہنک سکتے سب کو اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سب کھا گئے ہیں بہت سارے لیڈر بڑی اچھا کام کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں تو دو کمروں کا مکان ہے میرا مکان کوئی جائدات نہیں ہے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں میں جو کماتا ہوں قوم کو دے دیتا ہوں تو اپنے ہستال کو دے دیتا ہوں اسی طرح نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی بہت سے کام ایسے کر رہے ہیں ان کے والد صاحب جو تھے وہ مشہور تھے جہاں لاہور میں فلاحی کام کرنے کے لیے تو زرداری صاحب سے اگر آپ پوچھے ہیں تو ممکن ہے وہاں سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے ہم ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں مہنگائی کیوں ہوئی ہے پریشانیاں کیوں ہیں کرپشن کیوں ہیں پتہ تو ہے کہ دو ٹیمیں ہیں جو آپس میں کھا رہی ہیں ہمارا حال اس سردار کی طرح ہے جو گوڑے پر بیٹھا جا رہا تھا اور اس نے چوک میں جا کے پوچھا کہ جوانوں میں کس پر بیٹھا ہوا انہوں نے کہا سردار جی آپ گوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اس نے کہا پتہ تو میں نویزی فیر بھی پوچھ لینا چنگا ہوں پتہ ہم سب کو ہے لیکن وہ جو بات کریں مجیب صاحب میں سو فیصد اس سے متفق ہوں کہ نئی قیادت کو ووٹ ملنا چاہیے نئی قیادت آنی چاہیے تاکہ ہماری ان لوگوں سے جان چھوٹے پہلے پوچھا کرتے تھے کہ مہمان کو یادہ تھا پوچھتے تھے کہ بھائی کتنے چمچ چائے چینی کا ڈالیں آپ کی چائے میں اب پوچھنا پڑتا بھائی کتنے دانے ڈالیں آپ کی چائے کے دیکھئے بات یہ ہے اگر یہ فیصلہ کر لے ہمارے سارے لیڈر اور مثال بن جائے کہ ہم نے اپنی چینی کا چائے میں دو چمچ ڈال کے پیتے ہیں ایک چمچ ڈال کے پیتے ہیں یہ دا سر پہ کلو پہ آ جائے گی یعنی اصل میں کوئی ہماری جو قوم ہے نا ہم تنقید تو کرتے ہیں لیکن ملابت نہیں کرتے جو چیز بیچنا عجز مردی بہو بیچے گوشت تو ہے پانچ سا روپے کلو ہوگا تو بھی خریدیں گے بائی کٹ کریں یہ اسوسییشنز بنائیں ہنجمنے بنائیں نہیں ہم خریدیں گے خود بخود نیچے کریں گے لوگ بالکل صحیح چلیے جی آپ کسی کا بائی کٹ کریں نہ کریں چیزوں کا تو بائی کٹ کرنا شروع کریں کم ات کم چینی کھا گوشت کھا دالوں کھا چینی گوشت کھا چینی گوشت کھا کم کر دے آپ پکائیں نہ کچک ہے کیونکہ گیس بھی نہیں آرہا ہے اس سے درہ آسانی ہوگی خونخار بننے میں آسانی ہوگی ہے انخلاب جلدی آئے گا آج ایک سوال ہے سب جتنی مہنگائی ان تین سالم ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہو حکومت کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان جسٹیفائی کرتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے میں بچالی یہ پچھلی حکومت کے بعد آئی ہے یعنی جو پچھلی حکومت تھی بہت سے کام اس وقت بہت سے کام دس سال پہلے شروع ہونے چاہیے تھے دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کئی جماعتوں کی حکومت ہے اس لئے بڑی کمزور ہے کوئی غریفتیں نہیں کر سکتی نتیجے میں نہ کوئی ڈسیپلن رہا ہے نہ کوئی توجہ ہے اس طرف اور مہنگائی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ جو مہنگائی ہے کوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بہت سی مہنگائی تو حیثی ہے یقیناً بہت سی مہنگائی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے یہ جو ہماری حکومت آر جی ایس ٹی لگا انپوس کر رہی ہے اس کا مہنگائی پر کیا اثر ہوئے گا ہمارے ہاں تو ہر چیز کا اثر مہنگائی پر ہوتا ہے تو مہنگائی سے بڑھے گی لیکن اصل بات یہ ہے کہ ٹیکس وصول کرنا ہے نا ہمارے ہاں جو لوگ ٹیکس دے سکتے ہیں ان سے وصول نہیں ہوتا ڈاکٹر محبوب بلک نے کہا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں غریب ٹیکس دیتے ہیں اور امیر کھاتے ہیں دنیا میں امیر ٹیکس دیتے ہیں اور غریب کھاتے ہیں تو پاکستان کے جو امیر ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے اور غریب تو دے ہی نہیں سکتے یہ ٹیکس سب سے وصول کر لے نا اگر ہم تو ہماری آمدن میں تیرہ سو عرب روپائے کا عدابہ ہو جائے گا اور ہمیں ایک روپیا کرز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو انفارمل ایکانومی ہے نا جو ریکارڈ پر نہیں ہے وہ ساٹھ فیصد ہے یعنی پاکستان میں اگر سو روپے کماتا ہے کوئی تو چالیس فیصد ڈیکلیئر ہوتا ہے ساٹھ فیصد ٹیکس والوں کو پتہ نہیں چلتا تو پاکستان اس لحاظ سے بڑا دنیا کا ایک عجیب ملک ہے یہاں جو آمدنی ہیں لوگوں کی خفیہ زیادہ ہیں اور ریکارڈ پر کم ہیں کہ ہمارے لیگران ایک دفعہ مہنگائے کے خلاف لانگ مارچ نہیں کر سکتے سب مل گئے نہیں وہ کرتا سکتے ہیں لیکھ وہ نظر نہیں کہ کراچی میں جائیں گے تو لاہور رہا جائے گی لاہور میں جائیں گے تو اسلامباد میں بیٹھ کے پناہ لے لے گی اس کو تلاش کرنا کہ وہ کس کے گھر میں چپی ہوئی ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے مہنگائی ابھی آئی تھی مہنگائی آئی تھی لیکن ہاتھ نہیں آئی محکمہ جو کام کر رہا ہے وہ مطمئن ہے میں تو سمجھتا ہوں ایک محکمہ بہت اماندار ہے وہ ہے ڈاکو کا نام ڈاکو ہے عزت سے ڈاکے ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پروفیشنل ایٹکیٹ وہ قائد آزم نے وہ اپنوں کو نہیں لڑتے کہ گاندی جی ایک دفعہ خبر ہوئی کہ گاندی جی جو ہیں وہ اپنی دعا کر رہے تھے عبادت کر رہے تو ایک ساپ آیا اور ان کو اردگرد پھر کے چلا گیا اور اس کو کچھ نہیں کہا بڑی خبر ہے جب ہی جناب گاندی جی بڑے جناب کرامت دکھائی انہوں نے تو قائد آزم سے پریس کانفرنس میں پوچھا کہ کسی نے جناب گاندی جی کو تو ساپ نے نہیں کٹا تو انہوں نے کہا پروفیشنل ایٹکیٹ تو یہ داکو ہیں نا یہ داکو بھی پروفیشنل ایٹکیٹ کا مزارہ کرتے ہیں داکووں کو نہیں لوٹتے کم سے کم وہ تو اپنوں کا لحاظ کرتے ہیں ہمارے اپنے ہمارے لحاظ کب کریں گے میرا خیال ہے ان کو کرنا ہی پڑے گا دل آکر شیر آپ کہہ دیں سبزی پلاو دال اور میٹھا ہی چھوڑ دیں تم چاہتے ہو لوگ اب جینا ہی چھوڑ دیں حاکم نے کیک کھانے کا ہے مشورہ دیا آٹے کا روز روز کا جگڑا ہی چھوڑ دیں پینے کا صاف پانی بھی ملتا ہے کیمتن بہتر ہے اب تو پینہ پلانا ہی چھوڑ دیں ہر روز نکلتی ہیں نئی کومپلیں جہاں مہنگائی کے درخت پر بکرا ہی چھوڑ دیں ہر روز نکلتی ہیں نئی کومپلیں جہاں مہنگائی کے درخت پر بکرا ہی چھوڑ دیں جنت کو چھوڑ آئے تھے گندم کے شوق میں ایسا نہ ہو کہ اب تیری دنیا ہی چھوڑ جی سر کہ بہران ہے گیس اور بجلی مہنگائی کا آٹا چینی نی نایاب گوھر سو گھپ اندھیرا ہے اور ٹھنڈے ہیں چولے گوھر سو گھپ اندھیرا ہے اور ٹھنڈے ہیں چولے زندہ رہے تو اے پاگ وطن واللہ تیری خاطر زندہ رہے تو اے پاگ وطن واللہ تیری خاطر ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے کیا کیا ہوا قوم کے ساتھ کیا کیا ہوا قوم کے ساتھ ہم نہیں بھولے 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 باتیں آج ہم نے مہنگائی پی کی بہت ساری باتیں کی اور دو تین باتیں پہ میں تو کہتا ہوں کہ مہنگائی اللہ کرے ختم ہو جائے